ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں تو جس میں ہم آپ کو بتانے والی ہیں اگر آپ کے دانتوں میں درد رہتا ہے مسوڑوں پر سوجن ہے مسوڑوں سے خون آتا ہے پائریا کی شکایت ہے یا پھر موچے گندی بدبو آتی رہتی ہے اور آپ کے دانت جو ہے گندے پیلے ہیں ساف نہیں ہو پا رہے ہیں تو آج کی اس ریمیڈی کے استعمال سے آپ کی دانتوں کی ساری کی ساری پرابلم سے دور ہو جائیں گی کیونکہ اس میں میں کچھ گھریلو طریقے بتاؤں گی جس کا استعمال کرنے سے آپ کے دانت جو ہے سوست ہوں گے اور مضبوط ہو جائیں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھی ویڈیو کو لائک کرنا ہے بلکل نہ بھولیں تو سب سے پہلے تو ہم اس میں جو طریقہ بتانے والے ہیں اس میں آپ کو کرنا ہے آئل پولنگ یعنی کہ تیل کی کلیوں تو کون کون سا تیل آپ اپنی کلیوں کرنے میں استعمال میں لا سکتے ہیں آپ ناریل کا تیل بھی لے سکتے ہیں اس سے کلی کر سکتے ہیں کلی کرنے سے کیا ہوتا ہے تیل کی کہ ہمارے موں سے بدبو بھی چلی جاتی ہے اور ہمارے دانتوں میں جو گندگی فسی ہوتی وہ بھی باہر نکل جاتی ہے دانتوں میں بہت ساری مضبوطی آتی ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے ناریل کا تیل بھی لے سکتے ہیں نہیں تو آپ سرسو کا تیل لے لیجئے آپ کے گھر میں ایزیلی مل جائے گا تو آپ کو ایک چمچ بھر کر کے سرسو کا تیل اپنے موں میں ڈالنا ہے اور موں میں ڈال کر کے تو آپ کو اس تیل کو موبند کر کے ادھر 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 گھمانا ہے مancheچ سے اس کے بعد میں ڈالن ہے میں آپ کو کلی کرنا میں ایک گلاس پانی لینا ہے ایک گلاس پانی میں آپ کو لینا ہوگا نمک جو آپ کے گھر میں استعمال ہوتا ہے کھانے میں تو ایک گلاس گھنونہ پانی لیجئے اور اس میں نمک ڈالیے اور اچھے سے اس کو گھولیے نمک کو اب اس نمک کے پانی سے آپ کو کھلیاں کرنے خوب اچھے سے گھلا لے کیجئے موہ میں ڈالیے دردر کھمائیے دو چار منٹ تک اس سے کھلیاں کیجئے اب میں آپ کو ایک گھریلو منجن بتانا بتا رہی ہوں جس سے کہ آپ کی دانتوں کی ساری کی ساری پربلم سے دور ہو جائیں گی اس کے لیے ہمیں خالی کٹوری لیں گے اور اس خالی کٹوری میں ہم لیں گے ہم لیں گے فٹ کری ہے فٹ کری کا ہم بنا لیں گے پورڈر تو ہمیں تھوڑی سی فٹ کری لیں گے کیونکہ میں آپ کو یہ ایک جو ہے پریکٹیکل کر کے بتا رہی ہوں آپ کو اس کی ضرورت ہو تو آپ زیادہ کوانٹیٹی میں بھی اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں تو دیکھئے گا اس طریقے سے ہم نے یہ لے لینا ہے اور نیکسٹ اس کے بعد آپ کو لینا ہے اس میں ہالدی پورڈر تو آپ کو تھوڑی سی ہالدی لینی ہے ہالدی جو ہے انٹی سیپٹک انٹی بیکٹر گوڑوں سے بارپور ہوتی ہے اب اس میں آپ کو لینا ہے تھوڑا سا ہی ہم اس میں لیں گے یہ سیندھر نمک سیندھر نمک ہمارے دانتوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور اب اس میں ہم لیں گے اس میں لیں گے ہم لانگ تو لانگ آپ کو دو لے لینے ہیں دونوں فول والے لیجئے گا اور اس کو اچھی طریقے سے کوٹ کر ہم اس میں ڈال لیں گے تو کوٹ لیتے ہیں تو دیکھئے دوستو ہم نے لانگ کو بھی کوٹ لیا ہے آپ اس کو خوب باریک طریقے سے کوٹ لیے گا اب اس کو ہم ملا لیں گے اور ملانے کے بعد میں آپ کو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے تو تھوڑا سا ہم یہ لیں گے اپنے ہاتھ پر اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا سرسو کا تیل تھوڑا سا سرسو کا تیل لائیں گے اور اس کو اچھے سے ملائیں گے اب اس جو ہم نے جو تیار کیا ہے اس سے آپ کو اپنے دانتوں کی مسوڑوں کی مساج کرنی ہے ہلکے ساتھوں سے اور مساج کرنے کے بعد میں پانچ منٹ کے بعد آپ پانچ منٹ تک اس کو لگا رہنے دیں پانچ منٹ کے بعد اپنے دانتوں سے کلہ کر کے اس کو ہٹا دیجئے ایسا کرنے سے آپ کے دانتوں کی ساری کی سارے پرپرم دور ہو جائے گی